یہ میری بہن پنسل سے جو کپڑے پہ سارا خوران لکھتی ہے تب جا کے ہم دو بہنیں مل کے خوران پہ کڑائی کرتے ہیں مدینے کی میوزیم میں اس کو رکھا جائے یہ ہماری خواہش بینگلوروں کی ان دو بہنوں کی محنت زوک و شوک و سلام تقریباً ساری چار سال کی محنت کے بعد قرآن مجید کی نسخے کو خوبصورت اور دلکش انداز میں کپڑی پر کیا پیش جی ہاں بی بی تبسو اور سرعی قریش ان دونوں بہنوں نے اپنے ہاتھوں سے قرآن پاک کے ہر حرب کی کڑائی کی ہے سوئی دھاگے سے قرآن مجید کی تمام آیات کو کپڑے پر پیش کیا ہے کل پانچ جلدوں میں قرآن شریعت کے تیس پارے یعنی ہر جلد میں چھ پارے محفوظ کیے ہیں خاص طور پر چھوٹی بہن بی بی تبسم کو بچپن سے ہی کشیدہ کاری کا شوق تھا ابتدا میں قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی آیتوں کی ایمبرائیڈری کیا کرتی تھی ایک دن خیال آیا کہ کیوں نہ مکمل قرآن شریعت کی ایمبرائیڈری کی جائے لہذا چار سال قبل بی بی تبسم نے اپنی بڑی بہن سریا قریشی کے ساتھ مل کر قرآن مجید کی پہلی صورت صورت فاتح سے آغاز کیا اور آخری صورت صورت ناس تر مکمل کیا قرآن مجید کا یہ نسخہ کل چھے سو چار صفات پر مشتمل ہے کارٹن کے بڑے اور اینکر کمپنی کے دھاگی کا استعمال کرتے ہوئی اس کام کو انجام دیا گیا ہے ویل ویٹ کپڑے میں پانچ جلدوں کی انہوں نے خود بائنڈنگ کی ہے بی بی تبسم پہلے پینسل سے قرآن شریف تحریر کرتی اور پھر دونوں بہنیں مل کر اپنے گھر کے کام کاج مکمل ہوتے ہی قرآن مجید کے نسخے کی کرہائی کے کام میں لگ جاتی اس طرح ان دونوں بہنوں نے کپڑے پر قرآن مجید کا نسخہ تیار کیا ہے جو آسانی کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے اور جازب النظر ہے اہم بات یہ ہے کہ عالم دین کی رہنمائی میں قرآن مجید کا یہ نسخہ تیار کیا گیا ہے ان دونوں بہنوں کی عارضو ہے کہ وہ اپنے اس فن کو مدینہ کی لائبریری کی زینت بنائیں اس لئے انہوں نے سوری حکومت سے رابطہ بھی کیا ہے میری خواہش تھی اس قرآن شریف کو مکمل کر کے مدینہ میں توفیقی طور پر لے کے جاؤں ہم نے اس قرآن پاک کو شروع کیا تھا چار سال سے بھی زیادہ کا وقت ہو گیا الحمدللہ بھی پورا قرآن مکمل ہو گیا میں میرے رب کا تہہ دل سے شکر ادا کرتی ہوں جس نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم اس قرآن پاک کو مقدس کتاب کو اپنے ہاتھوں سے بنائیں میں ہر ایک کا تہہ دل سے شکر ادا کرتے ہوں جی عالم دین کی رہنمائی میں جب بھی ہم اس کو ایک صفحے کو تحریر کر لے دیتے تو ہمارے حضرت ان سے چک کر کے جو بھی ہم سے غلطیاں ہوتی تھی وہ ہمیں بتاتے تو ہم نے اسے پھر سے دوبارہ سے ٹھیک کر لے دیتے یہ میری بہن پینسل سے جو کپڑے پہ سارا قرآن لکھتی ہے تب جا کے ہم دو بہنیں مل کے قرآن پہ کڑائی کرتے ہیں روزانہ کتنے گھنٹے کام ہوتا تھا تا گھر کی ساری ذمہ داریاں ختم ہونے کے بعد اسی کام میں وقت لگتا ہے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے یہ خیال دل میں دالا اور اتنے بڑے کام کے لئے ہمیں چھنا اللہ کا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہتے ہیں ان دونوں بہنوں کی اس کارنامے کی ہر جانب سے ستائش کی جا رہی ہے اہل خانہ دوست احباب سب خوشی اور فخر محسوس کر رہے ہیں گھر بیٹے اتنا اچھا کارنامہ کیا ہے اور پورے حادثے سلائی کر کے امرائیڈری کے ساتھ انہوں نے بغیر وقت کا زائع کی اتنا بڑا اچھا کام کیا ہے ہم لوگوں کے لئے ایک بہت اچھی سی ایک بہترین مثال بن گئی ہے کہ ہم لوگ گھر بیٹھے ہی کافی کام کر سکتے ہیں اور سارا وقت ان کا بینا کسی بیکار کاموں میں لگانے سے انہوں نے اپنا سارا وقت یہ خوران بننے میں لگایا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صرف یہ خوران کو بنایا بہت ساری دین کی باتیں اور زندگی میں دین شامل کیا زندگی میں بہت بدلاؤ لے کے آئے ابھی سارا گھر ہمارا دین کے راستے میں چلنے لگا ہے میرے لئے بہت فخر کی بات ہے ہماری ساری فیملی کے لئے اور میں تہے دل سے شکر گزار ہوں میری بہنوں کا کیونکہ اتنے اچھے سے انہوں نے ہمارے خاندان کا گھر کا سب کا نام روشن کروایا جو بھی ہمیں یہ خوران بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے تبسم کو ہدایت دیا ہے انشاءاللہ اس کی محنت اور ہمیں عمرہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری مرادوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیات دیا ہمارے بیوی اور ہماری سالی ملکر یہ کام کو انجام دی بہت خوشی ہو رہی ہمیں ایسا بھی کام سے ابھی چند ماہیں قرآن مجید بینگلور میں رہے گا اس کے بعد مدینہ منور کی لائبریلی کے لیے روانہ کیا جائے گا بینگلور سے روح احمد خلور کی ریپورٹ